خادمِ آلِ محمد نرحوم کو خراج عقیدت کی عنوان سے کہ زندگی طرز میں جو بوزر و سلمانی تھی زندگی طرز میں جو بوزر و سلمانی تھی خدمتِ دین میں تابندہ وہ پیشانی تھی خدمتِ دین میں تابندہ وہ پیشانی تھی وہ محقق بھی مدبر بھی مفکر بھی تھا وہ محقق بھی مدبر بھی مفکر بھی تھا اس کی تحقیق میں تنقید کی تابانی تھی اس کی تحقیق میں تنقید کی تابانی تھی وہ محقق بھی مدبر بھی مفکر بھی تھا اس کی تحقیق میں تنقید کی تابانی تھی یہ شئے دیکھیں کہ تھا نمائندہ توحید صحافت کا امین تھا نمائندہ توحید صحافت کا امین اور سیاست میں صداقت کی گلفشانی تھی وہ قلمکار و صحافی تھا عدیب و عالم ضرب تحریر بھی ایک درہ درانی تھی وہ قلندر تھا مزاجاً بھی زمیدار بھی تھا رنگ یہ دیکھ کے حیرت میں خودحیرانی تھی اور قول اور فعل میں دیکھا نہ کبھی ہم نتزاد دور تھا کذب سے تو گفتگو قرآنی تھی محترم سب کی نگاہوں میں تھا اپنے کے پرائے محترم سب کی نگاہوں میں تھا اپنے کے پرائے ہر صفت اس میں جو تھی اصل میں انسانی تھی ایک معمار تھا مصلح تھا برائے ملت یہ مقتہ ہو گیا لیکن یہ پہلی بیچ میں آگیا ہے چونکہ اب یہ رفع میں لکھیا ہے کہ ایک معمار تھا مصلح تھا برائے ملت دور تخریب سے تھا فکر جو عمرانی تھی ایک معمار تھا مصلح تھا برائے ملت دور تخریب سے تھا فکر جو عمرانی تھی بے نیاز ایسا کہ اقدار کا سودا نہ کیا بے نیاز ایسا کہ اقدار کا سودا نہ کیا بوت رابی تھا تو مسند پہ بھی سلطانی تھی بوت رابی تھا تو مسند پہ بھی سلطانی تھی اس کے فولادی ارادے وہ نظریات و عمل اور اس ملک کے خاطر بڑی قربانی تھی آخر شہر دیکھیں گے چودری سبت محمد پہ کرم تھا رب کا چودری سبت محمد پہ کرم تھا رب کا شخصیت ان کی جو روحانی و عرفانی تھی شخصیت ان کی جو روحانی و عرفانی تھی وہ محقق بھی مدبر بھی مفکر بھی تھا اس کی تحقیق میں تنقید کی تابانی تھی